انونس کیا ہوا ہے کہ جنوری لاسٹ ویک میں الیکشن متوقع ہیں آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہلکا بندیوں کا معاملہ ہے وہ کافی حد تک کمپلیٹ کر لیا گیا ہے وہ جو ووٹنگ لسٹ ہیں ان کو بھی جو کر دیا گیا ہے دی فریز کہ میں آپ کوئی بھی اپنا جو ووٹ ہے اس کا اندراج کروانا چاہتے ہیں اپنا ووٹ چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ اور متعلقہ ایک نمبر وہ دے دیتے ہیں کہ اس کو اپنا جو ہے آئی ڈی کارڈ کا نمبر سینڈ کریں تو وہ آپ کروا سکتے ہیں وہ سارے کا سارا معاملہ چڑے گا اور یہ ایک روایت رہی ہے چوئی صاحب کہ جو ہی الیکشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ سروے کمپنیز جو ہیں وہ سروے کروانا کرنا شروع کر دیتی ہیں کون پلیٹیکل پارٹی کہاں پر گھڑی ہے اداروں کے حوالے سے عوام جو ہے کیا جان رہے ہیں کیا ان کے حوالے سے رائے رکھ رہے ہیں کون سا ادارہ کیا پرپورم کر رہا ہے تو یہ ناظرین گیلپ سروے ہے آج اخبار کے اندر دا نیوز کے اندر یہ سٹوری جو ہے دا نیوز اور جنگ کے اندر انسار عباسی صاحب بڑے مشورے زمانہ جنرلسٹ ہیں ان کی بائی لینس سے یہ سٹوری چھپی ہے اور اس سٹوری کے اندر یہ تمام فیکٹس ان فگرز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں سلائیڈ کی شکل میں ایک تو جو سب سے اہم نکتہ ہے جس کے اوپر مختلف جو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی رائے آتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ فوج کی پاکستان آرمی کی پاکستان آرمی کی پاکستان آرمی فورسز کی اکروس دا بورڈ جو ہے پاپولارٹی ان کے مقبولیت ایٹی ایٹ فیصد ہے اور اس پہ کوئی دورائے نہیں ہے پاکستان کی جو افواج ہیں اکروس دا بورڈ درونی خطرات ہیں بیرونی خطرات ہیں جس طرح ہمارے ویسٹن بورڈرز پہ حالات خراب ہیں افغانستان کے ساتھ وہاں پہ نبرد آزما ہے ایسٹن بورڈر پہ انڈیا کے ساتھ ہمارے جو معاملہ چل رہے ہیں انٹرنلی جو ہماری جو انیمی فورسز ہیں خاص طور پر انٹیلیجنس ایجنسیز وہ دیشتگردی کے واقعات کر رہی ہیں ان کی روک تھام کے لیے فوج پاکستان ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں اور عوام سے جب پوچھا گیا تو عوام کی جو رائے میں وہ ٹاپ پہ جو مقبولیت ہے اس وقت وہ فوج پاکستان کی ہے اس کے علاوہ ناظرین یہ جو گیلپ سروے ہے موٹے موٹے جو اس کے اندر پوائنٹس ہیں وہ آپ کے گوشت گزار کر دیتے ہیں کچھ ہم نے سلائیڈز یار کی ہیں جولائی دوہزار تئیس کے ایک گیلپ سروے کے مطابق عوامی اعتماد اور مقبولیت کے لحاظ سے اداروں میں پاک فوج پہلے نمبر پر ہے گیلپ سروے کے مطابق فوج کے معاملے میں عوام کے اعتماد کی شرعہ ایٹی ایٹ اٹھاسی فیصد میڈیا اور عدالتیں چھپن فیصد الیکشن کمیشن بیالیس فیصد بلدیاتی حکومتیں اکاون فیصد پولیس چون فیصد پارلیمان فورڈی سیون فیصد سیاستدانوں پر اعتماد کی شرعہ ناظرین سب سے کام ہے بدقسمتی ہمارے ملک کے اندر تھڑی نائن فیصد سروے نتائج کے مطابق سیاستدانوں کے اندر ناظرین یہ بھی ایک انٹرہائی دلچسپ صورتحال ہے چیرمن پی ٹی ای فارم پرائیم منسٹر جو ہیں ان کی مقبولیت کی شرعہ ساٹھ فیصد بتائی گئی ہے اس کے بعد ناظرین جو دوسرے نمبر بڑھاتے ہیں یہ بہت ہی حیران کن اور انٹرسنگ فیکٹ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر گیلیس پر پاکستان کا ایک مطبر دارہ سمجھا جاتا ہے ساد رزوی صاحب یہ ہے ٹی ایل پی کے ان کی جو مقبولیت ہے وہ اٹھیس فیصد بتائی گئی ہے اس کے بعد ناظرین پرویز الہی صاحب باکستان طریقین صاحب کے صدر اس وقت جو پابندے سرحاصل ہیں ان کی جو مقبولیت ہے وہ اٹھیس فیصد ہے شامد قریشی صاحب تھڑی سیون فیصد پہ کھڑے ہیں اس کے بعد میرے اور حسن یوب کے جو قائد ہیں تاہیات جو ہے نواز شریف صاحب وہ چھتیس فیصد ہیں شباز شریف صاحب پینتیس فیصد ہیں چیف اور نیزر ہیں مرجم نواز صاحبہ ان کی مقبولیت تیس فیصد پہ اس وقت شاہد خاکان عباسی صاحب کی مقبولیت جو اٹھائیس فیصد پہ کھڑی ہے ناظرین سروے کے مطابق حکومتوں میں معاشی کارکردگی کے لحاظ سے یہ بھی ایک حیران کن ایک فیکٹ ہے اخبار کے اندر خبر شفیح ہے آپ جو ہے گیلپ سروے کا ویب سائٹ ہے کہ جو ویب سائٹ وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میں یا چوہدی غلام سین یا حسن یوب اپنے آپ سے نہیں یہ فیکٹس پیش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو سابقہ حکومت ہے چونسک فیصد جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو معاشی پالیسی سی وہ بہتر تھیں سیاسی جماعتوں میں مقبولیت کے لحاظ سے اس وقت جو ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اٹھیس فیصد پہ کھڑی ہے کے ساتھ سب سے آگے ہیں نون لیگ سولہ فیصد پر ہے ٹی آئی پی پندرہ فیصد پیپلز پارٹی دس فیصد جماعت اسلامی نو فیصد جبکہ ایمکیم چھ فیصد لوگوں نے پسندیدہ قرار دیا ہے سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان ووٹرز جو پہلی مرتبہ ووٹ ڈالیں گے وہ پی ٹی آئی کو اس میں نمائم مقبولیت حاصل ہے ایک اور بڑا اہم پہلو ہے اب یہ بھی بڑا میرے لیے دلچسپ ہے کہ اچھے تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں کم تعلیم یافتہ طبقہ نون لیگ کی طرف مائل ہے جی پہلے چوہ سب سے جی ہاں مجھ سے پوچھتے ہیں مجھ سے پوچھیں چوہ سب سے پوچھتے ہیں چودری غلام صاحب میں ان سے پوچھیں اچھا چلائیں دیکھیں پہلے آپ پہلے آپ بہت شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ گیلپ سروے کو اب اس پر میں کیا رائے جو ہوں اب دپینڈ کرتا ہے کہ کس کی فنڈنگ سے یہ سروے ہوا ہے سیکنڈ چیز یہ ہے یہ جو سروے آیا ہے یہ کون سے ٹائم کا ہے جون کا بطا رہے ہیں جولائی کا بطا رہے ہیں جلائی کا بطا رہے ہیں اچھا وہ جاری باتا ہے ان دنوں میں بجٹ بھی آیا ہوتا ہے اب اس کی کریڈی بلٹی میں تو زیادہ honestly speaking مجھ سے پوچھیں تو میں تو پوچھتے ہیں گلپ کو میں نے اس طرح فالو نہیں کیا کہ پل ڈائٹ ہمارا لوکل ہے ہماری زمنی حقائق کو زیادہ بہتر جانتے ہیں انسار عباسی صاحب کو یہ انسار عباسی صاحب نے کیا یہ سروی ہے انسار عباسی صاحب کی یہ سٹوری ہے اور نیوز کے فرن فیس کے اوپر نے چاہتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ظاہرہ ایک بڑے ادارے کے سٹوری کی ہے تو کریڈیبلیٹی پاکستان کے اندر گلپ سروی ہو پیل جو آپ پل ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں میں اپنی بات کروں گا نا بھائی صاحب کی پیچھے تو میں نے نہیں لگنا میں تو فالی دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ پل ڈائٹ کا سروی آتا ہے نا تو وہ لوکل ہے تو لوکل سروی ہماری گراؤنڈ ٹیلٹیز کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا بھی ہے اس کو پتا بھی ہے کون کہاں کھڑا ہے اس میں بھی کوئی ایک دفعہ کچھ ارسا پہلے پیٹے ہیں کہ مقبولیت آگے تھی اس میں ایسی بات نہیں ہے لیکن اتنا فرق نہیں تھا کہ مطلب وہ دن کو رات اور رات کو دن نہیں کر رہے کہ چودی پرویز علیہ جو ہے وہ نواز شیف سے زیادہ مقبول کر دی ہے یہ ماننے والی بات ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ شاید محمود کرشی صاحب اگر ان کے پاس پیٹے کا ٹکٹ نہ ہو تو اپنے اپنی شاید سیٹ بھی ہرجیں ٹھیک ہے وہ بھی نواز شیف سے زیادہ انہوں نے وہ کر دیا مقبول نیشن وائیڈ ہوگا نا سروی یا ایک ملتان کی حلقے کا انہوں نے اٹھا کے وہاں سے کی ہے چنگ کی ہے یا کراچی سے اٹھا کرنی ہے اب پورے ملک میں چھ فیصد جو ہے چھ فیصد پر ایمکیوم آگئی ہے اس میں اب چھ فیصد پر اگر ایمکیوم آئی ہے تو ایمکیوم کیا یہاں پر پنڈی اسلامباد یا پنجاب کے اندر جائیں ایک ووڈ بھی نہیں دے سکتے اس کو نیشن وائیڈ سکس پرسنٹ مقبول کر دی ہے نا اس کی میں اب یہ بتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اس کے اندر سوال کیا گیا کہ اگر کل الیکشن ہو جائیں تو کونسی پلیٹیکل پارٹی کہاں پہ ہوگی تو بنیادی طور پر یہ جو پرسنٹیج وہ حصہ بتا رہے ہیں کہ یہ پلیٹیکل پارٹی اس کو اتنا اٹھا بنے گا ایمکیوم کا جو کراچی کے اندر ایک پریزنس ظاہر ہے ان کی ہے کراچی کے اندر پریزنس ہے لیکن کراچی کے اندر پیٹے بھی ہے نا کراچی کے اندر پیپلز پارٹی بھی ہے تو کراچی کے اندر اگر صرف کراچی کے اندر ان کی ڈیویزن جتنی ووٹس انہوں نے جتنے دخوابات میں دیئے ہیں سب سے زیادہ ووٹ بھی لکارنے تو ملکہ چھے بیزن نہیں بنتا ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس دن نواز شریف لینڈ کرے گا پاکستان نواز شریف کی مقبولیت آپ اس میں چکے جائے گا کہ وہ کیا مقبولیت ہے جلسے کی بات نہیں کہہ رہا نواز شریف کی مقبولیت پر سردت آپ کرائیے گا ابھی تو وہ ہے یہ ملک سے بائیت جی چویس صاحب ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میدان میں نہیں ہے جب میدان میں آئیں گے جب میدان میں آ کے ہم لڑائی کریں گے تو پھر آپ پتہ لگے گا کہ ہم ہاں میں کتنے جو گور آتے ہیں کتنی ہماری مقبولیت ہے لیکن یہ بڑا انٹرسنگ جو فیکٹ ایک آیا ہے لاہور میں جو کیا صورتحال بن رہی ہے آپ کی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کوئی میں دیکھ رہا تھا دیٹیل پڑھا تھا ایوہ لاہور کے اندر بھی کافی برے حالات ہیں اکارڈنگ تو دیس سروے پاکستان مسلم لیگ نون کے نہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ پورے ملک میں اور پورے پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں ان کی غالب اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے جو ہرچہار استعمال ہو رہے ہیں کہ ان سے جان ٹھڑائی جائے آج بھی دو چار چیزیں میں نے پڑھی ہی تھی تو اگر گیلپ سروے یہ بھی پاکستانی ایجنٹی ہے وہ گلانی صاحب یا کیا نام ہے نہیں بلکل پاکستانی سروے پاکستان کے اندرے گلانی بیسے وہ آپ جو نہیں وہ پیلٹ ایٹ کی بھی فنڈنگ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایجنسیز ہی کرتی ہیں موسیلپ انٹرنیشنل ڈونرز ہیں وہ بس تھوڑی سی کنفیون ہو گئی وہ ایکسپرین کر دیتے ہیں